دیش و دنیا کی پچیس بڑی خبریں دیش میں تیزی سے بڑھ رہے اومائکرون کے مریض اب تک دو سو اکسٹھ سے زیادہ مریضوں میں نئے ویرینٹ کی پشٹی پندرہ سے زیادہ حراجیوں میں فیلا اومائکرون مہراشت میں سب سے زیادہ پیسٹھ دلی میں ستاون تیلنگانہ میں ارتیز گجرات میں تیز تمیلناڈو میں ایک راجستان میں بائیس اور کیرل میں چوبیس کیس سامنے آئے دیش میں اومائکرون کے بڑھتے معاملے کو دیکھتے ہوئے پی ایم موڈی سمکشہ کریں گے اس میٹنگ میں کورونا ویکسین کی دوسری ڈوس کا دائرہ بڑھانے پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے دلی کے مکھے منطری ارون کیجریوال بھی کورونا پر آج کریں گے سمکشہ بیٹک اسپطال بیٹ آکسیجن دوائیوں سمیت ہوم آئیسولیشن کی تیاریوں کی کریں گے سمکشہ صبح سچی والے میں ہوگی بیٹک سمبندیت منطری اور ادھیکاری میٹنگ میں ہوں گے شامل کورونا کے بڑھتے ماملے کے مدنے نظر پنجاب نے زاری کیا سکت آدھی بینہ ٹیکہ کرن پرمانہ پتر کی کرمچاری کو نہیں ملے گا ویتن سبھی کو ترنت ویکسین لگانے کے دیئے نردیش ہریانہ میں بھی کورونا کے خطرے کے مدنے نظر سکتی سواست منطری انیلویز نے کہا کورونا ویکسین نہیں لگانے والوں کو ایک جنوری سے بس، ریلوے سٹیشن، ہوتل اور مالز میں اینٹری نہیں ملے گی آج پی ایم موڈی وارانسی کے دورے پر جائیں گے یوپی کو اکیس سو کروڑ کی ستائیس پریوجناؤں کی سوگات دیں گے پی ایم پانچ یوجناؤں کا شلانیاز کریں گے اس کے ساتھ ہی بائس یوجناؤں کا لوکارپڑ کریں گے پی ایم موڈی مہتوا کانشی اور دکھت کرانتی کی چار سو ستاؤن کروڑ کی لاغت والی بناس کاسی سنکل پریوجنہ یعنی امول پلانٹ کی بھی نیو رکھیں گے اس سے پروانچل کے لاکھوں دکھ دکھ پاتکوں کو لاپ پہنچے گا پی ایم ایک جنسوا کو بھی سمبودید کریں گے چمو کشمیر میں بدوار کو ایک گھنٹے کے بھیتر دو آتنکی حملے ہوئے پہلا حملہ سری نگر کے عیدگاہ میں آتنکیوں نے ایک شخص پر فائرنگ کر دی اس حملے میں شخص کی موت ہو گئے وہی اس گھٹنا کے ایک گھنٹے بعد آتنکیوں نے انتناگ میں پولیس افسر پر فائرنگ کر دی اس حملے میں ایسائی محمد اصرف سہید ہو گئے ڈلی میں سیما پر سرکشہ معاملوں کو لے کر آج اور کل بڑی بیٹھک ہونے والی ہے سیڈی از راوت کے ندھن کے بعد پہلی بار یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے سودروں کے مطابق اس بیٹھک میں چین اور پاکستان سے سٹی سیما کے حالاتوں پر چرچہ ہوگی پی ایم موڈی نے آجادی کامریت محصر پر بنی راشتری سمیتی کی دوسری پیٹھک کو ایڈریس کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کوویڈ کال کے دوران ہندوستان گلوبل لیڈر کے طور پر اُبرا ہے اس کے ساتھ ہی پی ایم نے دیش کے لیے 2047 کا لقش تیہ کیا ہے پی اینکا وادرا کے آروپوں پر الیکٹرونک سرسلچنا پرداؤک کی منطرالہ نے سوتہ سنگیان لیا ہے سوتہ سنگیان لے کر بیبھاگ نے جب جانج کیا تو اس جات میں یہ ساپ ہو گیا ہے کہ پی اینکا وادرا کے بچوں کے انسٹراغرام ایکاؤنٹ ہیک نہیں ہوئے ہیں پی اینکا وادرا نے آروپ لگایا تھا کہ ان کے بچوں کے انسٹراغرام ایکاؤنٹ سرکار ہیک کروا رہی ہے UP ملحان سبح چناؤں کے لیے امیدواروں کا نام تیہ کرنے کے لیے آج کانگریس کی کندری چناؤ سمیتی کی بیٹھک ہوگی ڈلی میں سام پانچ بجے یہ بیٹھک ورچول طریقے سے ہوگی جس میں UP کانگریس کی نیتا بھی سامیل ہوں گے UP چناؤں کو لے کر BSP ایکٹیو موڈ میں آگئی ہے مائیبتی نے آج جلا دیکچوں اور سیکٹر پروہاریوں کی بیٹھک بلائی ہے جس میں چناؤں بھی رن نیتی پر BSP منثن کرے گی سپال یادم نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے اکھلیس کو اپنا نیتا بتایا ہے سپال نے کہا ہے کہ UP چوراؤں میں اکھلیس یادم سی ایم بنیں گے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کتنا بھی ریٹ کروالے سماجبادی لوگ درنے والے نہیں ہیں PDP پرمک محموبہ مکتی کا پھر پاکستان پیم جھلکا ہے محموبہ مکتی نے کہا ہے کہ بھارت کو آجادی دلانے میں جننا کا بڑا یوگدان تھا محموبہ نے کہا کہ دیش میں نفرت کی سیاست ہو رہی ہے اور دیش کو باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے آیودھیا میں منسٹرز اور افسروں پر لینڈ ڈیل کا آروپ لگنے کے بعد UP سرکار ایکسن میں ہے یوگی سرکار نے پورے ماملے کے جانچ کے آدیش دیئے ہیں میسے سچیو راجستو ماملے کی جانچ کر ایک ہفتے میں سرکار کو ریپورٹ سوپیں گے کولکتا نگر نگم چناؤں میں ہنسا کے خلاف BJP اور لیفٹ کے یاچکہ پر پورے ماملے کی سنوائی کرے گی راجستان کے بارمیر میں RTI کار کرتا امرارام پر جاننے والا حملہ کا ماملہ سامنے آیا ہے بدماسوں نے پہلے امرارام کا اپھرن کیا اور پھر اس کے بعد بیرہمی سے پٹائی کر دی گمبھیر حالات میں علاج کے لیے اسے جوزپور اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے جہاں اس کا علاج چاری ہے گریٹر نویڈا میں موسٹ وانٹیڈ منوج مانگریہ گینگ کے دو چارپ سوٹر کو پولیس نے انکاؤنٹر میں جکمی کر دیا ہے اس انکاؤنٹر میں تھانا پروباری کے بلیٹ پروف جیکٹ میں بھی بدماسوں کی گولی لگی ہے پولیس نے بدماسوں کے پاس سے ہتھیار کارتوس اور ایک گاری جپت کیے ہیں بالیوڈ ایکٹریس جوہی چابلہ نے 5G وائرلیس نیٹورک ماملے میں مورچہ کھول دیا ہے انہوں نے اس ماملے میں دلی ہائی کوٹ کا روح کیا ہے آج اس ماملے میں سنوائی ہوگی دراصل سنگل بینچ نے ایکٹریس کی یاجکہ کو خارج کرتے ہوئے ان پر 20 لاکھ کا جرمانہ لگایا تھا اب اس ماملے میں ہائی کوٹ کی ڈاول بینچ سنوائی کرے گی ٹرین میں سفر کرنے والی مہلاؤں کے لیے انڈین ریلوے نیا آپڈیٹ لے کر آیا ہے جلد ہی لمبا سفر تیک کرنے والی مہلاؤں کو ٹرین میں ریجرف برث کی سنوائی ملیں گی لمبی دوری کی میل اور ایکسپریس ٹرینوں کے سلیپر کلاس میں چھے برث ریجرف رہے گا گریب رات، رازدھانی، دورنتو اور پوری طرح سے ایسی ایکسپریس ٹرینوں کی 3 ایسی کلاس میں اتنی ہی برث مہلاؤں کے لیے آرکھ چھت ہوں گی ایک جنوری 2022 کو پی ایم کسانی یوجنا کے طاعت اگلی قسط جاری کریں گے کسانوں کا بھیجے سندیس میں کرشی اور کشان کلیانمتری نریندر سنگھ ٹومر نے اس بات کی جانکاری بھی ہے پی ایم کے ساتھ سمان نیدھی یوجنا کی یہ دسمی قسط جاری ہوگی بینک کی نوکریوں کا سپنا دیکھنے والے امیدواروں کے لیے سنار آفسر سامنے آیا ہے بھارتیہ سٹیٹ بینک میں سرکل ویسٹ آفیسر کے پدو پر آویدن نکالے ہیں آویدن کی آخری تاریخ 29 دسمبر 2021 ہے بھارتی کی سبھی پرکریا آن لائن آئیوجیت ہوگی پرویس پتر جاری ہونے کی تاریخ 12 جنوری 2022 ہے یوگی اور پاتھ امیدوار اس بی آئی کی آدھکاری ویب سائٹ www.sbi.co.in پر جا کر آویدن کر سکتے ہیں اور دیش و دنیا کی 25 بڑی خبروں کے بعد رکھ کرتے ہیں اس بات اس خبر کی اور جو ہمارے آپ کے لئے جاننا ضروری ہے دیش میں بڑھتے کورونا کے نئے ویرینٹ و مائکرون کے معاملوں پر کندر سرکار الٹ ہو گئی ہے کورونا کے اس نئے خطرے پر پردان منتوی نرند رمودی آج سمیقشہ بیٹھک کریں گے جس میں وہ او مائکرون سے نپٹنے کے تیاریوں کا جازہ لیں گے اس کے علاوہ اس بیٹھک میں کورونا ویکسین کی دوسری ڈوس کا دہرہ بڑھانے پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے کورونا کا نئے ویرینٹ او مائکرون پندرہ راجعوں میں اپنے پاہ پاسار چکا ہے دیش میں او مائکرون سنکرمنہ کے اب تک دو سو ساٹھ سے زیادہ کیس مل چکے ہیں راجعہ تانی دیلی میں او مائکرون کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے دیلی میں او مائکرون کے اب تک ستاون کیس سامنے آ چکے ہیں جبکہ مہراشنو میں یہ آکڑا پیسٹ کا ہے تیلنگانہ میں اٹیس گجرات میں تیس تمیلاڈو میں ایک راجستان میں ایک اور کیرل میں یہ معاملے بڑھ کر اب قریب چوبیس ہو چکے ہیں حالانکہ اس بیچ آج دیش کے ایک سو چالیس کروڑ کے ٹیکہ کرن کا آکڑا چھونے جا رہا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ کوویٹ کے لگاتار بڑھتے معاملوں کے بیچ پردان منطوری نرندر مودی نے ایک سمیقشہ بیٹھک بلائی ہے جس میں تمام مسئلوں پر چرچہ ہوگی بات چیت ہوگی کہ آخر کیسے کوویٹ کے لگاتار بڑھتے معاملوں کو کنٹرول کیا جائے ساتھی ساتھ کس طرح کے احتیاط راجعوں کو برتنے چاہیے جس سے ان کے آنے والے کوویٹ کیسز کی سنکھیا کم ہو جائے حالانکہ ابھی فیلحال جو تازہ اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق او مائکرون کا ویرینٹ پندر راجعوں تک پہنچ چکا ہے تو دیش میں مرتے کورونا کے نئے ویرینٹ او مائکرون کے معاملوں پر کیندر سرکار الٹ موٹ پر آ گئی ہے کورونا کے اس نئے خطرے پر پی ایم مودی آج ایک اہم سمیقشہ بیٹھا کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ او مائکرون سے نپٹنی کی تیاریوں کا بلو پرنٹ چیک کریں گے جائزہ لیں گے کورونا کا نئے ویرینٹ او مائکرون پندرہ راجعوں میں اپنے پاؤں پسار چکا ہے دیش میں او مائکرون سنکرمر یعنی انفیکشن کے اب تک قریب دو سو ساٹھ سے زیادہ کیس سامنے آ چکے ہیں اور یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں اکیلے رازانے دلی کی اگر بات کرے تو یہاں پر جو کل کوویٹ کیسز کی سنکرہ ہے او مائکرون ویرینٹ کی وہ قریب ستہ ون ہو چکی ہے جبکہ مہاراشٹر میں پیٹیس تیلنگانہ میں اٹیس گجرات میں یہ آکڑہ تیس کا ہے تمیلناڈو میں ایک راجستان میں بائیس کیرل میں او مائکرون کے چوبیس کیس سامنے آ چکے ہیں سب سے زیادہ حالات جو خراب ہیں وہ دلی اور مہاراشٹر میں ہیں کیونکہ وہاں کیسز کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے حالانکہ اس بیچ آج قریب ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو کوویٹ کا ویکسینیشن پورا ہو جائے گا تلی میں کرسپس نیوئیر کا جشن پین ہریانہ میں کورونا پر ایک جنوری سے نیانیم ویکسین کی دونوں ڈوز نہیں تو ٹرین، بس، ہوتل، ریشٹرینٹ، مول میں اینٹری بین پنجاب میں بھی او مائکرون کو لے کر سکتی بینہ ویکسینیشن سٹیفیکٹ گرمچاریوں کو نہیں ملے گی سیلری جیسے جیسے نیا سال دوہزار بائیس نزدیک آ رہا ہے ویسے ویسے تیسری لہر کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے تیسری لہر کا ڈر اس لیے بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ او مائکرون نے پورے دیش میں اپنا جال پھیلانا تیز کر دیا ہے ایسے بھی کیندر سرکار سے لے کر الگ الگ راجی سرکاروں نے اپنے اپنے ستھر پر قدم اٹھانے شروع کر دیئے ہیں تاکہ ایک بار پھر ہمیں وہ درد نہ جھیل نہ پڑے جیسا ہم نے دوسری لہر کے دوران دیکھا کرسماس اور نیو یار آنے والے ہیں ایسے میں ڈر اس بات کا ہے کہ اگر لوگ سارے کوویٹ پروٹوکول بھول کر جشن میں ڈوبے تو یہ کورونا کی تیسری لہر کو دعوت دینے کی طرح ہوگا لہٰذا ابھی سے راجی سرکاروں نے کرسماس اور نئے سال کے جشن کو لے کر احتیاطی قدم اٹھانے شروع کر دیئے ہیں راجدھانی دلی میں کورونا اور اومائکرون کے بڑھتے ماملوں کے بیچ دلی سرکار نے کرسماس اور نیو یار کے جشن پر روک لگا دی ہے دلی میں بار اور سینے میں گھر بھی پچاس سیزدی کیپیسٹی کے ساتھ ہی کھولیں گے اس کے علاوہ بھیڑ کے جماحوں نے اور سانسکرتک کارکراموں کے آئیجن پر بھی روک لگا دی گئی ہے شادی اور باقی سمہاروں کے لیے دو سو لوگوں کو ہی اجازت ہے ڈلی آبدہ پرادکرن یعنی ڈی ڈی ای میں نے نئے آدیش جاری کر دیئے ہیں ڈلی پولیس اور پرشاسن کو نردیش دیا گیا ہے کہ آدیشوں کا سکتی سے پالن کرائے جائے ڈلی میں اب وہ نیو یار کی پارٹی کے اگر ہم بات کریں یا پھر کرسماس کی پارٹی کے ہم بات کریں تو اس کو ڈی ڈی ای میں یعنی جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ہے اس نے کہا ہے کہ اس بار آپ نہیں بنا پاؤگے کیوں نہیں بنا پاؤگے کیوں کہ وہ کوویٹ کے جو معاملے ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ ہیں مینجمنٹ آثورٹی کہتی ہے ڈیزاسٹر والی کہ ایک تاریخ کو جو آپ نے پارٹی کرنے والے تھے یا پھر پچیس کے اسپاس یا پھر کوئی بھی اس کے بیچ میں ایک بڑی گیترنگ والی جو پارٹی تھی یعنی باہر ہونے والے کانسرٹ تھے یا پھر آپ سوچ رہے تھے ایک طرف سرکار لگتار لوگوں سے بھیڑنا لگانے کی اپیل کر رہی ہے دوسری طرف دلی کے بازاروں سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ ڈرانے والی ہیں چاہے وہ دلی کا لاشپت نگر مارکٹ ہو یا پھر جنپت مارکٹ یہاں لوگ سوچل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑا رہی ہیں اس کے علاوہ لوگوں کے چہرے پر ماسک تک نہیں ہیں حالکہ کرسماس اور نئے سال کے یشن پر لگی روک کو لے کر لوگوں کی ملی جولی پرتکریہ سامنے آ رہی ہے تلی میں جہاں کورونا اور اومائکرون کو لے کر سکتی ہے تو ہریانہ سرکار نے بھی احتیاط کے طور پر سکت قدم اٹھائے ہیں ہریانہ میں ویکسین کے دونوں ڈوز نہیں لگوانے والوں کے لیے ایک جنوری سے نیا نیم لاغو کیا گیا ہے ایک جنوری سے ویکسین کے دونوں ڈوز نہ لینے والوں کی بس ریلوے سٹیشن ہوتل مالس میں انٹری بین ہو جائے گی ہریانہ کے ساتھ سمنتری انیلویج نے اس پھولے کر ادھیکاریوں کو نردیش جاری کر دیئے ہیں ایک جنوری دوزار بھائی سے ہوتے ہیں اس کو پرویش کرنے کی زیادت نہیں دی جائے گی پنجاب سرکار بھی کورونا کے بڑھتے کیس اور اومائکرون کو لے کر سترک ہو گئی ہے پنجاب سرکار نے سکت آدیش جاری کیے ہیں کہ بینہ ویکسینیشن سٹیفیکیٹ کرمچاریوں کو افویتن نہیں دیا جائے گا یہ سب اپائے اور قدم اس لیے ہیں تاکہ دیش کو ایک بار پھر دوسری لہر جیسے دردناگ منظر کا گواہ نہ بننا پڑے ایسا بھی نہیں ہے کہ اس خطرے کو ٹالا نہیں جا سکتا اسے تب ہی روکنا سمبھو ہے جب ہم سارے کوویٹ پروٹوکول کا پالن کریں اور وقت آنے پر ویکسین کی دونوں ڈوز ضرور لیں وہ مائکرون کو ہلکے میں لینے کی بلکل غلطی نہ کریں توکہ ذرا سی لاپرواہی ایک بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے ڈلی سے اور کوویٹ کے لگاتار بڑھتے خطرے کی بی چار مہینوں میں سرکار بھلے ہی بوسٹر روز پر سوس رہی ہو لیکن کورونا کا وائرس لگاتار اپنا کام کرتا رہا او مائکرون کے فینلی کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ وہ اب تک دیش کے پندر راجوں میں پہنچ چکا ہے لیکن بوسٹر روز کی کہانی جو بیس اگست کو شروع ہی تھی وہیں کی وہیں پر ہے بھی تک خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے بوسٹر ڈوز دینے کی مانگ سرکار کو گھیرنے کے لیے بوسٹر ڈوز وپکش کا نیا ہاتھیار بن گیا ہے ڈلی میں مکہ منتری اروند کجریوال نے کیندر سرکار سے بوسٹر ڈوز کو منظوری دینے کی مانگ کی ہے ڈلی میں ہم نے لگ بگ 99 پرتیشت لوگوں کو فرسٹ ڈوز دے دی ہے 70 پرتیشت لوگوں کو سیکنڈ ڈوز دے دی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب بوسٹر ڈوز ایلاو کی جائے اس بارے میں کیندر سرکار پرمیشن دیتا ہے تو میری کیندر سرکار سے نیویدن ہے کی جو جو لوگ دو ڈوز لے چکے ہیں ان کو بوسٹر ڈوز دینے کی ازازت دی جائے تاکہ لوگوں کے اندر لوگ اور سیف ہو سکیں ڈلی میں اب ہمارے پاس پورا انفرسیکچر ہے اگر بوسٹر ڈوز کی اندر سرکار ایلاو کرے گی تو سب سے پہلے ہم اپنے ہیلتھ ورکرز کو دے دیں گے اور پھر باقی جنتہ کو بوسٹر ڈوز دے سکتے ہیں بوسٹر ڈوز کی مانگ اچانک کیوں اٹھنے لگی ہے اس کے پیچھے کی خاص وجہ او مائی کرون کا بڑھتا قہر ہے دیش میں کرونا کے کیس دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن بڑھ رہے ہیں ہم آپ کو پچھلے 48 گھنٹے کا ڈاٹا دکھاتے ہیں بیتے 48 گھنٹے میں 11,643 کیس سامنے آئے پچھلے 24 گھنٹے میں 6,317 اور اس سے پہلے کے 24 گھنٹے میں 5,326 کرونا کے نئے ماملے سامنے آئے 24 گھنٹے میں موت کا آکڑا 318 ہے یہ آکڑا منگلوار کو 453 تھا اور تیجی سے بڑھ رہا اومیکرون کی گنتی 215 کو پار کر گئی بوسٹر تھرڈ ڈوز بہت ضروری ہے یہ سب جگہ کی سٹیڈیز نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ڈوز ہیں تو دوبارہ سے وائرس آ سکتا ہے سپیشلی اومیکرون یا ایسا نیر صوروح والا وائرس کیونکہ آپ کی انٹی باڈیز گھٹ گئی ہیں یا ویسی بنی نہیں ہے جیسا وائرس کو روکا جا سکے بوسٹر ڈوز کی مانگ کے بیچ سوال یہ کہ موڈی سرکار اس دشا میں کیا قدم اٹھا رہی سپریم کوٹ نے کیندر سرکار میں بوسٹر ڈوز پر جواب مانگا تھا اس پر کیندر سرکار نے جو جواب داخل کیا تھا پہلے وہ دکھاتے ہیں ٹیک وں کی بوسٹر کھوراک کتنی ضروری ہے یہ جانچ کرنے کی آوش شکتہ ہے وش سنگیوں کے او سجھاؤ کے بعد اس سمبند میں دشا نردیش تیار کیے جا سکتے ہیں نئے ٹیکے کتنے کارکر ہیں اس کی جانچ بھی کرنی ہوگی کندر سرکار نے سپریم کورٹ میں یہ جواب 20 اگست کو داخل کیا تھا 4 مہینے بیٹ چکے ہیں لیکن آج 4 مہینے بعد کوئی ٹھوس نیتی نہیں ہے 6 دسمبر کو راشتری تیک کارون تقنیقی پرامرش سموح کی بیٹک ہوئی اس میٹنگ میں بوسٹر ڈوز پر چرچ کی گئی ٹاسک پورچ اس سمبند میں آدھیان کر رہی ہے ابھی کچھ نیر نہیں لیا گیا ہے موسیقی 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 اس لیے بھی بڑا ہے کیونکہ یہ بہت کم وقت میں دیش کے پندرہ راجیوں میں پیر پسار چکا ہے دیش میں موسیقی کے سب سے پہلے دو ماملے دو دسمبر کو کھرناٹک میں ملے تھے چودہ دسمبر کو ماملے بڑھ کر پچ سترہ دسمبر کو ماملوں کی سنکھیا سو ہوئی اگلے سو کیس ہونے میں صرف پانچ دن لگے مہاراشتر میں اومائکرون کے جتنے کیس آئے ہیں ان میں سے تیراسی پرتیشت لوگوں کو کورونا کے دونوں ٹیکے لگ چکے ہیں شروعاتی جانچ اور ریپورٹ یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ کورونا کی ویکسین اومائکرون پر زیادہ اثر دار نہیں ہے اومائکرون رکھ کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کا پردھان منطری موڈی آج وارانسی کے دورے پر رہیں گے اس واران پیم وارانسی کو اکیس سو کروڑ کا توفہ دیں گے وہ آج ستائیس وقاس پر یوجناو کا گھاٹن اور شلانیاز کرنے والے گرامیر ارث ویوستہ کو مضبوط کرنے اور شیطر کے وقاس کی مدد کے لئے وہ بناس ڈیری سنکل کی ادھار شلعہ رکھیں گے اس کے علمہ پردھان منطری موڈی گھرونی یوجنا کا شبارم بھی کرنے والے ہیں اس کا فائدہ بیس لاکھ لوگوں کو ہوگا ایک مہینی کے اندر پی ایم موڈی دوسرا وارانسی دورہ ہے اس سے پہلے انہوں نے تیرہ دسمبر کو کاشی وشنا دھام کا ادھ گھاٹن کیا تھا اناگ گھرشن کیا تھا چناؤوں سے پہلے وارانسی پروانچل کو ایک کے بعد ایک سوگات مل رہی ہے اور پردھان منطری نریند رموڈی آج پھر وارانسی دورے پر جا جہاں وہ بنا رس کاشی سنکل کا ادھ گھاٹن کریں گے پردھان منطری نریند موڈی آج ایک بار پھر سے وارانسی کے دورے پر ہیں پیم آج کاشی کو 2100 کروڑ کی 27 پریجن کی سوگات دیں گے پیم موڈی اور آس پاس کسانوں اور پشو پالکوں کو بڑی سوگات دینے والے کاشی میں پیم موڈی امول ملک لان کی نیو رکھیں گے پیم موڈی کے کاشی دورے کو لے کر بہاں کے آم لوگ خاص اتصاہیت ہیں تو کاشی کے کسانوں کو پیم موڈی کے دورے سے کافی امید ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے یہ یہ کاشی کے کرکھیا گاؤں کی تصویریں ہیں پیم موڈی کے دورے سے پہلے کرکھیا گاؤں کو سجا دھجا کر تیار کیا گیا ہے پیم موڈی اپنے وارانسی دورے پر یہاں امول کے ملک پلانٹ کی نیو رکھیں گے اس پلانٹ سے پوروان چل کے ڈیر سے بناس کاشی سنکل نام سے بناس ڈیری کا ایک سلانیاس ہونے جا رہا ہے جس میں پورے ڈسٹی میں چار سو پیچھتر کروڑ کی انویس موڈی ستھل پہ جہاں پہ فیکٹری لگنی ہے ملک پلانٹ لگنا ہے یا پردان منتری جائیں گے انہی کارکرموں کے ساتھ وارانسی کے بین وکاس پریوز نائے ہیں ان کا بھی لوکار پن شلانیاس کیا جا رہا ہے اور اس کے مادن سے لگ بک سولہ سو بیس کروڑ کی پچیس پریوز نائے کو ملے گا کاشی کے کسانوں کو اس ملک پلانٹ کا کافی لمبے سمیسے انتظار تھا اب کسانوں کی ایک خواہیش پوری ہونے جا رہی ہے پی ایم موڈی جس ملک پلانٹ کا شلانیاس کرنے والے ہیں اسے تیار ہونے میں قریب ڈیڑھ سال کا وقت لگا ہے اس ملک پلانٹ کے تیار ہونے سے پوروانچل میں دودھ اور اس کے اتبادوں کی اُبھ لفظت کی جو نیو ہے وہ رکھی جائے گی آپ کو بتا دے کہ اس وقت یوپی میں لخرم اور کانپور میں امول کے پلانٹ ہے واران اسی میں اس تیسرا پلانٹ کئی مائنوں میں پہلے سے الگ اور انوٹھا ہوگا یہاں سمیتیوں کے مادھیم سے کسانوں کا دودھ خریدا جائے گا برسن سے بر انتجار تھا جو ہم لوگوں کا دودھ تھا 35 سے 40 روپے لیٹر کا یہاں لیتے تھے اس کے کھننے سے ہم لوگوں کو بیمیفٹ بڑھے گا سرکار کا دعویٰ ہے کہ وہ کسانوں کی آئے کو دوگنا کرے گی پیم نریندر موڈی نے کسانوں کی آئے کو دوگنا کرنے کا باد کیا تھا آمول ملک پلانٹ اسی بادے کا ایک اہم پڑاو مانا جا رہا ہے شاید یہی کارل ہے کہ بنارس کے کسان بھی گیندر سرکار کس یوجنا کے شروع ہونے کے بعد بھارت سرکار کا گنگان کر رہی ہیں ویرو ریپورٹ ٹائمز ناؤ نب بھارت